بارس ہونے کے ساتھ ہی بڑی سردی باجاروں میں کافی پہلے ہی اپلدھیں گرم کپڑے لیکن کشننگر مارکٹ میں خریدداروں کی ہے کمی بولے دکاندار کسان آندولن کی وجہ سے نہیں آ پا رہے بہاری گراہگ اسوازنگر میں ساٹھ پھٹا پر نکالنے والے نئے راستے کا کام جاری نئے راستے کو لے کر بولے اوپی شرما روڈ کے لیے جگہ دینے والیوں کو دیے گئے فلیٹس نئے روڈ سے پیٹرول کی ہوگی بچن کرشی کانونوں کو لے کر کسانوں کا آندولن جاری راجنات سنگھ سے بات کے بعد چلہ بارڈر کے کسانوں نے دکھائی نرمی کھلا روڈ شروع ہوا ٹریفک لیکن گازیپور بارڈر پر کل جیسے ہیں حالات دلی ویجی بینے کی پردیش کارکارنی کی بیٹھاک بیٹھاک میں کسان آندولن میں بیدیشی طاقتوں کی سکریتہ پر ہوا منتھن سی ایم آواز پر میروں کے دھرنے پر آگامی رننیت بھی بنی ایجی سی آر این کلیب میں سی زی ٹی وی کیمروں کی مرد سے پکڑا گیا چور کافی سمجھ سے پریشان تھے علاقے کے لوگ سات آٹھ بار کر چکا ہے چوری نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پوروی دلی خاص اور میں ہوں آپ کے ساتھ پابن پانڈے دلی میں بارش ہونے کے ساتھ ہی سردی بڑھ رہی ہے بازاروں میں کافی پہلے ہی تھنڈ سے رہت دلانے کے لیے اونی گرم کپڑے بھی آ چکے ہیں لیکن کشننگر مارکیٹ میں خریدداروں کی کمی ہے مارکیٹ میں پہلے کے مقابلے دس سے بیس پرسنٹ خریددار ہی نجر آ رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی بجائے ایک طرف تو کورونا کا ڈر ہے دوسری طرف شادی سماروہوں میں مہمانوں کی سنخیہ گھٹا دینا بھی ہے جس کا سیدھا اثر بازار پر پڑھ رہا ہے ساتھی اس کا ایک بڑا قارن کسان آندولن بھی ہے کسان آندولن کے قارن دلی کی تمام سیمائیں بند ہیں جس کی وجہ سے دلی کے آس پڑوس کے شہروں سے آنے والے خریددار مارکیٹ میں نہیں آ پا رہے ہیں اور اس کی مار دکانداروں پر پڑھ رہی ہے سردیاں تو شروع ہو چکی ہیں لیکن جس آپ سے ہمارا پیک آور ہے اس ساتھ سے کام نہیں ہے کام بیچ میں تھوڑا سا چلا تھا جب سے کیجریوال جی نے پچاس لوگ شادیوں میں اور کورونا کورونا کے اتنا ہوا کر دیا کہ کسٹمر اس کے بعد ایک دمپ ہو گیا 2% کام رہ گیا ہمارا 80% ڈاؤن ہو گیا ہم لوگ سوچ رہے تھے اس بار سردی جیسے شروع جلدی ہو گی تھی تو لگ رہا تھا کام اچھا نکلے گا لیکن ایک ہفتہ ہی چلا تھا مشکل سے کام تو ہمیں بڑی ہوپ ہو گی تھی کہ اب آگے کام بہت اچھا سے لے گا دیوالی کے بعد لیکن جب کیجریوال جی نے پچاس لوگوں کر کے تو سارا کام آرہا تھپ کر دیا پہلے تو کرونا تھا کرونا کے بعد یہ رونا ہے یہ جو کسان وغیرہ یہ وہ یہ اس کے پیچھے پارٹی ہیں کوئی کسان نہیں ہے دیکھا جائے تو آپ جا کر چیک کریں تو وہاں جارہ کسان نہیں ملیں گے یہ پارٹی پارٹک سے ہو رہی ہے موڈی جی کو بی جے پی کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی کوئی انانسمنٹ ہو جاتی کبھی یہ بند کریں گے کبھی وہ روڑ بند کریں گے تو دیشت میں کسٹمر جو ہے گھر سے نکلتا نہیں ہے ورائٹی سب نہیں ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں ورائٹی لگا کر کوئی کم ہی نہیں ہے ہماری دکانوں پر لیکن کسٹمر بہت کام ہے بیس پچی پرسنٹ ہے پہلے سالوں کے مطابق کسٹمر بلکل نہیں ہے مارکٹ میں دس پرسنٹ پنتہ پرسنٹ گھر آکھ ہے یہ سال تو دیوالی سچا گھر آکھ دیوالی پر دیوالی کے بلکل کام نہیں ہے ریزن کیا ہے؟ ایک تو ہے جنہی کسٹریوال جی نے کہہ دے جنہی مہنٹ پرمی سے پچاہ زیادہ بندے نہیں جائیں گے پہلے اچھے بارے کہانے کسٹمر شوپنگی میں کرتے ہیں گھر آکھو بھی نہیں ہے کہ پچاہ بندے کہتے ہیں کون جائے کون نہیں جائے گا اور یہ کہ آپ کا بانٹر کے اکانے وہ بھی گرہاں وہ بھی سارے بارے گرہاں کو بھی مارے گے ہمارے کسٹمر وہ بھی نہیں آرہا کام دھام ملکل نہیں ہے میں محل تو میں مارکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پرچیزنگ کر رکھے اب پرچیز تو کرے گا یہ شاپ پر اب پیچھے سے پرچیزنگ پر کسٹمر کی نے تو وہ کہاں سے پرچیز کریں گے پہلے لوگ ڈاؤن پہ اس کے بعد اب یہ کرونا اور اب جو پیجیوال جی نے جیسے پچاس ممبرز کا کر دی ہے تو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کرشنانگر کی مارکٹ میں جہاں پر تمام ورائٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن ناکمی ہے تو صرف ان ورائٹی کو پرچیز کرنے والے تمام کسٹمر کیجی ہاں آپ کو دکھانے لے کر آئے ہیں کیا کچھ ورائٹی مارکٹ میں آئی ہے اور کس طریقے سے سامان یا جو ورائٹی کا سٹاک ہے وہ لوڈٹ پڑا ہے دکانوں میں لیکن خریدار کا ویٹ کرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں کے دکاندار کیونکہ ان لوگوں کا صافتور پر یہ کہنا ہے کہ ایک تو کوویٹ کا دور چل رہا ہے کوویٹ کی ماماری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں لیکن دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کسانوں کا جو اندولن ہے بورڈر سیل ہیں اور ایسے میں جو بورڈر کے پار سے کسٹمر آیا کرتے تھے وہ بھی نہیں آ رہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سیزن ہے وہ شادیوں کا شروع ہو چکا ہے سردیوں کا بھی شروع ہو چکا ہے باوجودیس کے کیونکہ صرف لوگوں کو ہی شادیاں اٹینڈ کرنی ہے ایسا پرستاو لائے گیا ہے تو ایسے میں گراہک یعنی کی جو خریدار ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں کیمرو پرسن محید کے ساتھ میں وندنہ کا شپکینت سی سی این تینوں نگر نگم کے میئر فنڈ کو لے کر مکہ منتری اروند کے جریوال کے آباز پر کئی دنوں سے پردشن کر رہے ہیں تینوں میروں نے روجانہ کی طرح آج بھی سوکچھتہ بھیان میں بھاگ لیا اور سی این ہاؤس کے باہر صفائی کی پوروی دلی نگر نگم کے میئر نرمل جین نے بتایا کہ بارش کے چلتے بڑی مشکل سے مانگ کر کے رات میں ٹینٹ لگا تھا اس کی بھی کسی نے رسی توڑ دی انہوں نے کہا کہ یہ سب جان بوچ کر کیا جا رہا ہے ساتھی آپ رسی توڑواتے رہو ہم جوڑتے رہیں گے یہ بات نرمل جین نے کہی ہے گوھر طلب ہے کہ تینوں نگموں کے میئر اور پارشد لگا تار سی ایم کیجری وال کے آواز کے باہر ڈٹے ہوئے ہیں اور نگم کے بقایا تیرہ ہجار کروڑ روپے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی اس دھرنے کو نگم کرمچاریوں کا سمرتھن بھی مل گیا ہے اور اب جن پرتینیدھیوں کے ساتھ ساتھ نگم کے تمام کرمچاری بقایا تیرہ ہجار کروڑ روپے کی مانگ کر رہے ہیں خبر بشواص نگر سے ہے جہاں ساٹھ فٹا پر بینا کسی ارچن کے نکالنے والے نئے راستے کا کام جاری ہے وہیں روڈ بنانے کے لیے روڈ کی جد میں آ رہی بستی کے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے فلیٹس بھی دیے گئے ہیں اس بارے میں بیجے پی ویدھائک اوپی شرما کا کہنا ہے کہ اس روڈ کے بننے سے لوگوں کے پیٹرول کی بچت ہوگی اور لوگوں کو مین روڈ تک پہنچنے میں بھی آسانی رہے گی ساتھی ساتھ کافی سمی بھی بچے گا روڈ نمبر 57 سے 58 کنیکٹو اس کے لیے ہم پرتی بد ہیں پچھلے چھ سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک پارٹ میں 83 لوگوں کو ستھانانتریت کیا گیا ہے اور جن لوگوں ستھانانتریت کیا گیا ہے ان کو ماتر 35,000 روپے میں SC کیٹیگری کے لوگوں کو 2 room set اور جو جرنل کیٹیگری 1,21,000 روپے میں 2 room set دیا گیا ہے وہ لوگ سنتوشت ہیں ابھی اس کے اندر تھوڑا کام اور باقی ہے اور جو کی چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ DDA کے اس سے جلدی سے مارچ 2021 سے پہلے یہ روڈ جنتا کو سمرپٹ کر دیا جائے یہ کام جلدی ہی پورا ہونے کی ہم امید کرتے ہیں کام چل رہا ہے یا ابھی رکا ہوا ہے نہیں ابھی جو کام ہے جو پروسس ہے وہ چل رہا ہے انہوں نے دوبارہ سے DDA نے سروے کیا ہے PWD کے اور کورپیشن کے ساتھ ابھی پچھلے مہینے وائس چیرمنٹ DDA ان کے ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک دورہ کیا تھا تو جو بھی سممندت لوگ ہیں ان سبھی لوگوں کی سہمتی سے اور ان سے پاتچیت کر کے اس کام کو جلد سے جلد انجام دیا جائے گا کرشی قانونوں کو لے کر کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں کسانوں کے آندولن کا آج اٹھاروہ دن ہے اس دوران دلی نویڈا کو جوڑنے والے چلہ بارڈر پر پہلے کسانوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا بہیں کل رات دیش کے رکشاونتی راجنات سنگھ سے بات کے بعد کسانوں نے تھوڑی نرمی دکھائی اور آج چلہ بارڈر کا روڈ لوگوں کے آنے جانے کے لیے کھول دیا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بارڈر بند ہونے کے چلتے لوگوں کو بہت زیادہ دکتیں ہو رہی تھیں اس لیے اب بارڈر کو کھول دیا گیا ہے ساتھی کسانوں نے کہا کہ ہمارا آندولن تب تک چلتا رہے گا جب تک ہماری مانگیں سرکار نہیں مانتی بہیں گازی پور بارڈر کو ابھی بھی بند کیا ہوا ہے اور کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں گازی پور بارڈر پر سیوہ داروں نے کھانے کے سٹالز اور دبائیوں کے سٹال لگا رکھے ہیں سیوہ داروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کسی کو کھانے پینے کی دکت نہ ہو اس لیے انہوں نے سٹال لگا رکھے ہیں ساتھی کہا کہ جب تک یہ آندولن ختم نہیں ہوتا تب تک وہ بھی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے سر یہ بارڈر اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو پر ہمارا انسن جاری ہے اور جائی رہے گا اور آج سے ہم بھوکرتال پہ بیٹھے ہیں ہمارے پرزان جی ہیں بیٹھے ہیں بھوکرتال پہ آج سے ہمارے سر کوئی رن نیتی نہیں ہے ہمارا ایک ہی کہنا ہے یہ تینوں کانون واپس ہو اور ہمارا کسی کانون آیوگ ہے وہ بنایا جائے کسی آیوگ بنایا جائے اب تو بورڈر کھول دیئے ہیں پبلک کی پریشانی کی وجہ سے لیکن سرکار کو کوئی دھیان نہیں تھا پبلک کا تو ہم نے کھول دیئے ہیں لیکن اب ہم پورے دیش کو اند دینے والا آج میں بھوکا رہے گا تب اس کو پتا چلے گا سرکار کو کہ دیکھو اند تا تک کتنا پریشان ہے میں ہی تو بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں اب ان سے سب سے منع کر دیا ہے کہ آج کوئی نہیں بیٹھا گا میں اکیلا بیٹھوں گا کل سے کل سے کل سے یہ بیٹھیں گے لوگ بیٹھیں گے وہ بیٹھیں گے سرکار کچھ کرنا نہیں چاہتی ہے سرکار سماندان کرنا نہیں چاہتی ہے ہم نے کہی ہے کانون بنائے ہیں تینوں کن کو پوچھ کے بنائے تھے کون لوگ بیٹھے تھے اتنے یوگ یوگ لوگ ہمیں بتا دی کہ کون کون تھے اس میں ہمارے اترپدے سے کسانوں کو روکا جا رہا ہے آنے نہیں دیا جا رہا ہے ہر جلے میں ہر جلے میں اتنا پھرچ لگا ہوا ہے کہ ان کو نجربند کر لیا نیتاں کو کسی کو اٹھا کے تھانے میں بیٹھا لیا کسی کو ان کے گھر پہ نجربند کر دیا کسی کو راستے میں سے اٹھا لیا یہاں آنے نہیں دیا جا رہا ہے اتنی تانہ سا ہوئے ہیں سرکار ہیں چاہاں پکوڑیاں دے لنگر پرشادیاں کھیران دے لنگر کساناں دے جاتا کسان رہیں گے ترنے دے بیٹھے اونا تیرے لنگر جڑیا جاری رہنگے ایک کساناں نو پتا کی مانگ مناؤنیاں کی مودینہ گالکارنیاں او جاتاک نہیں ماندہ ایک کسان نہیں مننے گے نہ اٹھیں گے چاہے لگے دو مینے چاہے لگے شے مینے چاہے لگے سال چاہے لنگر جاری رہیں گے چالتے رہیں گے جو لنگر ہے سب کے لیے ہے ہمارے سب ایک ہی ہیں ہندو ہے سیکھ ہے مسلمان ہے سب بھائی بھائی سب ایک ہی ہم دوسرے کوئی نہیں ہے ہمارا لنگر کی باد ہے لنگر شکا رہے ہیں جو مانگ گئے کساناں کیے او اپنی مان کو کسان لے کے اٹھیں گے کھا لیے گی بینتی ہے لنگر شکاناں آئے گئے چاہے پرشادہ شکاناں دلی بیجے پی نے اپنی پردیش کارکانی کی میٹنگ کی ہے جس کو لے کر بیجے پی نیتا مہندرہ ہو جا کا کہنا ہے کہ بیٹھک کے تین مکھ بندوں پر چرچہ کی گئی بیٹھک کے دوران نشلک راشن بطلن اور ڈائریکٹ وینفیٹ ٹرانسپر کے مادھیم سے گریبوں کے خاتے میں سیدھا نگت پیسہ پہنچانا ساتھی اس بات پر بھی چرچہ ہوئی کہ کیا کسان آندولن ہونے سے دیش میں بیدیشی سکتیاں سکری ہو رہی ہیں اور تینوں میئر ایم سی ڈی کے حق کا پیسہ لینے کے لیے سی ایم کجریوال کے آباز کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں اس بات کو لے کر آگامی کاریوجنا کے بارے میں بھی منتھن کیا گیا بیجے پی نیتا مہندرہ ہو جا کا کہنا ہے کہ دلی کے نگموں کی لڑائی میں اب آر پار کی استھیتی کی جائے گی یہ ایک اپنے آپ میں انوٹھی پہل ہے کہ دلی پردیش بھاجپا نے ساتوں لوگ سبھاؤں میں ورچول میٹنگ کر کے یہ ایک دکھا دیا کہ اب بھاجپا بھرچول ہو گئی ہے کرونا کال میں موڈی شرکار دوارہ پورے دیش کو اور دلی کی گریب جنتہ کو جو نشلک راشن اور گریبوں کے خاتے میں ہیدھی نگدی پہچانا اس کارے کی پرشنسہ کی گئے دلی کی نگموں کا حق لینے کی یہ جو لڑائی ہے یہ نرنائک دور تک جائے گی یہ آر یا پار کی لڑائی بنے گی اور دلی کی پوری جنتہ کو جاگروک کیا جائے گا پورے دلی کی اے جی سی آر انکلیب میں سی سی ٹی بی کیمرو کا فائدہ سامنے آیا ہے سی سی ٹی بی کیمرو کی وجہ سے کالونی میں لمبے سمجھ سے چوری کر رہا ایک چور آخر کار پکڑ لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس چور کی وجہ سے علاقے کے لوگ کافی پریشان تھے کیونکہ آئے دن علاقے میں چوریاں ہو رہی تھیں اور چور پکڑ میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد کچھ مہینے پہلے سیکیورٹی کو لے کر گیٹ پر سی سی ٹی بی کیمرو لگائے گئے تھے جس کا فائدہ آج سامنے آ گیا علاقے کے لوگوں نے سی سی ٹی بی کیمرو کے جریے اس چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا اور چور کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ چور علاقے سے سات سے آٹھ بار چوری کر چکا ہے وہیں اب چور سے تین سائیکلیں ریکوبر کر لی گئی ہیں اور پولیس باقی کی تحقیقات کر رہی ہے وہیں اب علاقے میں مارکیٹ پارک جیسی جگہوں پر بھی سی سی ٹی بی کیمرو لگائے جائیں گے ہم نے اپروکسی میٹلی تین چار مہینے پہلے یہاں پر سی سی ٹی بی کیمرو لگائے تھے ہم نے اس کی شروعات کی تھی گیٹ نمبر ٹو سے جو شانتی بیار کے سامنے ہے اس کے بعد ہم نے چار کیمرے جو ہیں ہم نے گیٹ نمبر ون پہ لگا ہے جو کرکڑوما کوٹ کے سامنے ہیں اور فیوچر میں ابھی ہم اس مندر اور مارکیٹ کے پاس بھی لگانے جا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ہمیں فائدہ جو ملا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ ہمارے پاس اس کی ریگولر کوریج ہے ہم لوگ سیکیورڈی گروپ کے لوگ اس کو ریگولر ویجلنس اپنا کرتے رہتے ہیں اس کو اس کو ریگولر ویجلنس کرتے رہتے ہیں گارڈز کو بھی الیٹ کیا ہوا تھا تو ہمارے یہاں پر ایک سیکل چور کافی دن سے گھوم رہا تھا اور ہم نے اس کی کافی کوریج کی اس کی ویڈیو کوریج ہم نے اے جی سی آر میں سب ہی لوگوں کو بھی فارورڈ کی پلس جو ہمارا آنند وی آر پولیس ٹیشن ہے ہم نے ماں پر بھی فارورڈ کی اس کے ہم نے فوٹوگرائف جو ہیں جگہ جگہ پر لگا رکھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی جگہ اس چور کی فوٹوگرائف بھی مل جائیں گی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ سیم چور جو ہے کٹ کر دھما کورٹ والے گیٹ کے سامنے سے اندر گسا ہے وہ اور اس نے گارڈ سے پوچھا کہ میں مارکٹ جانا چاہتا ہوں تو گارڈ نے اسے اسی سمیں پہچان لیا اور اس کو ایلاو کیا کہ تم جا سکتے ہو وہ جیسی مارکٹ میں آیا اس نے ہم لوگوں کو انفارم کیا کہ اس اس طرح سے چور کو میں نے دیکھ لیا یہاں پائیے اور ایک بار یہ ایڈنٹی فائی کر لیجیے ہم لوگ الارٹ تھے اس سمیں اور ہم نے آ کے دیکھا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا فائدہ ہوا ہے کیونکہ اتنی سیکیورٹی ابھی تک ہم کو جو ایجی سی آر میں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی اور اتنی چین سناچنگ موبائل سناچنگ ہو رہی تھی تو یہ سی سی ٹی وی کی وجہ سے ہو پایا کہ ہم نے ایک چور کو پکڑ لیا اور اس سے ریکاوری بھی ہو گئی یہ صرف ایک ہی چور کو پکڑنے کی بات نہیں ہے یہ جو میسیج جاتا ہے کہ یہ چور پکڑا گیا تو باقی جو اور چھوٹے چھوٹے چور جو یہاں گھومتے ہیں یا چھوٹی چھوٹے جو چین سناچنگ والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک تھوڑا سا ڈر ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس رکیں گے اگلی خبر بھی پوروی دلی کی ایجی سی آر انکلیب سے ہے جہاں پر سرکشہ کے وشے کو لے کر ایک کیمپ کا آئیوجین کیا گیا اس دوران اس تھانیے لوگوں کو علاقے کی سیکیورٹی کو لے کر جاگرک کیا گیا اور ساتھی ساتھ انکلیب میں بندروں کا آتنک بہت زیادہ ہے جس کے چلتے اس تھانیے لوگوں نے بیٹھک کی اور اس سے نپٹنے کو ایک وسترت روپ ریخہ بنائی انہوں نے بندروں کے آتنک کو کم کرنے کے لیے کئی اپائیوں پر چرچہ کی اور فیصلے لیے اس دوران بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اس کیمپ میں حصہ لیا ہے کیمپ تو میں لگایا ہوا ہے لوگوں کو سیفٹی لوگوں کو محسوس ہو سیفٹی تو سیکیورٹی تو پوری چل رہی ہے ابھی ابھی لوگوں کو محسوس بھی ہو بندروں کا آن تک تو بہت عادت تھا بطلعہ اتنی عادت تھا ہر بر کہہ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو کہہ کے ہم نے دیکھ لیا اس کا کوئی رزلڈی نکلا اب جا کے جو کوشش کری جا رہی ہے اس کوشش کا بڑا اچھا انفیکٹ آ رہا ہے ابھی ہمیں بندر ابھی تو دس پرسند پرسند دکھ رہے ہیں ابھی لیکن امید ہے ایک دو دن میں وہ بھی دکھنے بند ہو جائے ہیں آج ہمارے پر ڈائی سو لوگ جڑ چکے ہیں چونکہ جیسے جیسے ہمارا یہ کیمپ اور ہماری جو پبلی سٹی ہے ماؤت تو ماؤت جو ہو رہی ہے اس کے قارن کافی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں یہاں آتے ہیں سکیورٹی کے سٹیکرز لے رہے ہیں کیچینز دے جا رہی ہیں کہ جسے میں رات کو گاڑی یہاں سے باہر جاتی ہے اگر اس کی ہاتھ میں کیچین ہے تو وہ گاڑی ایجی سی آر سے باہر جا سکتی ہے بندروں کے آتک سے کافی لوگ پریشان ہیں اس کے لیے بھی ہم نے ایم سی ڈی وغیرہ میں بھی اپروچ کیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں اشواسن دیا ہے کہ یہاں پہ کچھ لنگور کی ویبستہ اور کچھ اور چیزوں کی ویبستہ کر کے اس چیز کو دور کیا جائے گا اور یہاں پہ کتوں کا بھی کافی آتک تھا اس کے لیے بھی انہوں نے بھی تھوڑے دن پہلے ڈرائیو چالو کی تھی ایم سی ڈی کی گاڑی وغیرہ آئی تھی یہاں سے ان کو لے گئے تھے ڈاکس کو پکڑ کے لیے ان کو سٹیلائز وغیرہ وہ کرتے ہیں اور شوشلی اور ساتھ ہی ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے ہی سمیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیمپس چل رہا ہے ہمارا لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے سٹیکرز لے رہے ہیں میمبرشپس لے رہے ہیں بڑی پیٹی ایم وغیرہ کر کے اپنے میمبرشپس ہمارے پاس پاس آن کر رہے ہیں اس بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے نمسکار